یار میرے جو اس آستے مر گئے یار میرے جو اس آستے مر گئے کہ میں انہاں دے دکھ دا بناماں گا گیت جے میں چپ ہی رہا جے میں کج نہ کہا بڑھ کے روحاں صدا پٹک دے رہنگے اس عدالت چھ بندے برک ہو گئے اس عدالت چھ بندے برک ہو گئے فیصلے سن دیاں سن دیاں سک گئے آنکھو اینا نو اجڑے کریں جان ہن ایک قدوں تیک ایتھے کھڑے رہنگے کچھ کہا تاں ہنیرا جرے گا کہ میں چپ رہا تاں شمادان کی کہنگے گیت دی موت اس رات جے ہو گئی میرا جینہ میرے یار کنج سینگے میرا جینہ میرے یار کنج سینگے آزرین آج ایس موقع تے ساڑے دان منخید کاران لی تند حاکیاں تو ود سمیتوں سمرپت ہو کے سنگرش کر رہے ایک ایکٹویس دے طورتے سپریم کورٹ آف انڈیا دے سینئر مان جوگ ایڈوکیٹ تیناڑی ایس وڑے پنجاب دے راسی کھیتر دے وچ عام آدمی پارٹی دے برمکھ آگو ستکار یوگ ایڈوکیٹ ایچ ایس فول کا صاحب جنہ دی آج آمن تے اپنا سارے ایتھے اکتر ہوئے ہیں پینا تا بڑے ستکار نال زور در تاڑیا نال توانو جیانو ہار دیکھ نگا سواکتے بے شک پانج تاریخ نو جو ایک خاص مقام لیکیا گیا جتھے ایچ ایس فول کا جنہ نے سمبودن کرنا ہے تے بہت بڑے سماگم دے روپ دے وچ پارٹی پدر تے اوریکیا گیا پر آج دی ایک اتر تھا ایک بلکل اونہ ایکٹویس دی ہے جنہ چا پترکار بھی شامل نے جنہ دے وچ منخید کارانوس مرپت لوگ شامل نے جنہ چا سیاسی کھیتر دے تھے اگیاں شکسیتاں بھی نے کسے ایک پولیٹیکل پارٹی دا مانچنا ہو کے ایک اونہ ساریاں لوگ کا اندھا سمو ہے جڑے پشلے تقریباں ڈیڑھ دو دو حاکیاں تو لگا تار فول کا سابنال جڑے ہوئے نے اتے آج ایک خاص اینہ نے مان رکھیا ہے اپنا قیمتی سما دیکھے سو سب تو پہلاں سارے ہی اینہ موجود شکسیتاں بنو فول کا ساب تو اڈائے سما دینڈی بہت بہتنواد آج دے اس موقع تے جتھے ساڑے نال ایتھوں دے میمبر آف پارلیمنٹ سکھمندر سنگھ سکتہ آلیوال عرم دے وچ جیانو کہنگے کچھ بول سانجے کرنگے اس تو پہلاں خاص دور تے میرے مطر تے ساڑے ساتھی پترکار گرپریت سنگھ انہا دین آلنال باقی سارے جننے بھی ایکٹویسٹ بیٹھے نے انہا سارے آن دا اس گلوں خاص کر کے آج دے وشیش مان ہے ستکار ہے کہ فول کا ساب نوں آج دے اس پروگرام دے وچ ایک منکھی ادکار آن دے زندگی دے لمحے سفر لئی سنگرش کرنواڑے ویاقتی دے تور تے لائف ٹائم اچیمنٹ اس سنمان ستکار وہ ویاقتی دے رہنے جڑے کے انہ دے ہر لفظ تے ہر قدم نال قدم لاکے چل رہے نے تے بچن باتتہ کر دے نے کہ تسی جس بھی کھیتر جاو تا انہا نوں اک واز مارو ایتو اٹھے نال نے سو انہا بلنوں ایک پروگرام لیکیا گیا تے ایم پی سکھوندر سنگھ سکھ تالیوال ہو رہا نوں سب تو پہلا گزارش کر دے ہیں کہ تالیوال صاحب آن تے چاند لفظ اپنے سانجے کرن سکھ تالیوال تنو آدھے پرساو تاڑھا سانو پہلا دا میں کیونکہ اس کانسیٹوینسی دا چنیا ہے نمائندہ ہون دن آتے میں ساڑے بہت ہی ستکار جو سردار ہر بندر سنگھ جی بھول کر انہا نوں اتھے آن تے جیاں کرنا ہے تے موقع ملے آسانو پالے مٹ دے وچ بھی انہا دن آل ملاقات کرن دا ہے کیونکہ رندی پونہ نے اپنی اتھے ایک سیٹ کیتا سی جتے سارے ہی میمبر پارلیمنٹ جیڑے اپنی کمیونٹی دیتے ہور بھی جیڑے سی وہ آکے انہا نہ ملے کیونکہ سانو پلٹیکل لائن تو اچھا اٹھ کے جیڑی گل وہ کرنی چاہیے دیا کیونکہ پالٹیکس دے وچ تا ہر ایک انسان جیڑا وہ آ جان دا سکسیسپل ہو جان دا پر جیڑی جدو جاد کرنی برابرتہ لائی ہیومن رائٹس لائی اے ہو جے جیڑے گم پیر مسلے نے انہا لائی کوئی کوئی انسان جیڑا وہ بیڑا چک دا اور او دے وچ میسٹر پھولکاونا نے جیڑا وہ بیڑا چکیا آج انہا نوشنوشک اللہ اسلام کر دیا انہا تنوال کر دیا اور گرپریت دا خاص کر کے گرپریت دے ناڑ کیونکہ میڈیے والے آج تسی پر آب اٹھے ہوں آہ تنو یہ پتا کہ میری نیچر نہیں سی گی بھی میں کسی میڈیے والے نو کما جا کے بھی پائی میری کوئی خبر لادے کوئی نیمی لادے جا اچھی لادے کیونکہ میرا جڑا جیوانا جس ویروں نے بھی بیٹھے ہاستے ہیں کہن دے بھی کیونکہ رولر کوسٹ ریا میری جندگی دے بچ جیڑی میں اپنے پلیٹکل جیوان نو کہن نا ان فیکٹ جیڑی اپوزیشن پارٹی دے جیڑی لیڈر سی ہونا در بھی منو ٹیلی خون آیا وہ کہن دے بھی سکھ آئے اے دس جی ایمیزنگ کم بیک ان پولیٹکس اے ہای ناٹ سینگل پرسن کمیگ بیک پر آم در راک باٹم آف در سی سویمنگ اے تاہی ہویا جی لوکہ نے میری جیڑی سگی او مدد کی تھی اور میڈیا جی بچ بھی میں نے سی میں گرپی توانا تے تاہاں گال لے کے آنی چاہنا کیونکہ گرپی توانا جیڑی سی کے جدوں بھی انہوں نے موقع ملیا اے کنسٹرکٹر ڈیالاؤگ ریا جیتھے میں میں نے انہوں نے چاہی داندہ سی بھی گرم پانی سٹنا وہ تھے گرم چوی سٹ دے رہے ہیں جیتھے میں نے اے سی بھی تھنڈے چکتا وہ تھنڈے چوی تے انہوں نے میں نے کہا بھی میں اے ادھم کر رہے ہیں جیڑا ہے کیونکہ اے ہمیشہ ہی جیڑی نے اے ہیومن رائٹس پراتی برابر تھا پراتی جیڑے وہ لڑ دے رہن دے رہن دے انہوں نے بچار جیڑے نے جائے نا سوچ میں نو وہ لگ رہی سو آج میں اس سوچ نو بھی لے کے جیڑا ہے گرپی تواناں ایتھے آیا ماں تڑا بھی تنو آد کہ تسی کے ہو جی شکشیت جیڑی ہے وہ نو میڈیے دے اور ساڑے جیڑا انہوں نے روگ رو کیتا سو بہت بہت روما کیونکہ تسی انہوں نے پاک دے کیا میں نے ہور بھی ہے دیکھو جتے ہیمن رائس دی حقان لیے لڑیا ساری جندگی کوئی اڈا انسان نئی لڑسا دا انہیں لڑی لڑائی تھاک جاندہ بند وہ دے نانال میں نے دیکھیا جتے ونڈرے وال سوسائیٹی دے ساڑے بچے نے کیونکہ پنڈان چو جڑے اڈدے نے انہوں نے ایک بدیا ایجوکیشن دے لئی جیڑا انہوں نے اتھے رول ادا کیتا ہے کیونکہ موکہ ملیا جتے اونا بچے انہوں انجنیرنگ یا آئی ایس سا والے پاسے لے کے جاندے ایک بہت بدیا صداحور کا ایک قدم ہے گا کیوں کیونکہ کسے انہوں ایجوکیشن دے سکتے ہیں کسے انہوں ایک پینٹ تو اٹھا کے جتے تسی پچاؤنے ہوتے پچا سکتے ہیں میں سوچ دا کہ ایک جڑا ہے گا بہت بدیا کاج ہے گا کیونکہ جنریشن جڑیا نے او دے نال بدل جاندیا نے سو پھر ایک وار تہہ دلوں شکر کے جاندے اور تنوں بہت بہت جیاں اور تہہ سارے تنواد پر میں گستا کی جنور چاہوں گا پلکہ صاحب آئے بیش کے میں تا دنال ساری ایوننگ جڑی سگی ہوئی تھے سپین کردہ اور پیو کمیٹمنٹس کر کے میں پہلے جانا پرویتہ میں نوں تسی ماہب کروں گے سو ایتھے ہی پھر ایک وار انہوں جیاں کردہ گر پیدہ تنواد کردہ آپ سو جا تنواد کردہ میں کمیٹمنٹس جا چکے ہیں تنواد آؤ ہنا پا انہوں سنو بہت تنواد سکویندر سنگھ تالیوال سکھ تالیوال ممبر پارلیمنٹس حلکتوں سو جو میں پھولکا صاحب دی گل کردے سی سردار پھولکا نکھیر کاران لے ہی ہمیشہ جتھے کھڑے یا وہ تھے گلے ہیں کہ یہ بھی پھولکا صاحب ایک گل بڑی وڈی ہے کہ آج سباب ہے کہ سوکھ ساڑا ویر جتھے ساڑے ناڑا ہیں منہ جاہد ہے کہ انیس سو چراسی دا جڑا مدہ کینیڈا دی پارلیمنٹ چکن وڑا یہ شخص ہے سوکھ تالیوال تیز شخص نو اوز دی کیمت بھی ادا کرنی پہی تیارہ کاروی رہے زکم جڑے اوز وی immediتی نوے ملدینے جڑا اوز مشن نوے لے کے چل تا جتھے تسی پار دے کونے کونے دیوچ دلیدیاں گڑیاں تو لے کے پورے دیش دیوچ ی واز بلاند کی تی او تے دنیا دا اک کو اک ملک کینیڈا جس دی پارلیمنٹ دیوچ ایٹی فور دے جینو سائٹ دی آواز اٹھی سو اے اس لئی کینیڈا دے اے ہو جے پولٹیشن ساڑے اے ہو جے ویر اے نا ادھم لئی ودای دے پاتر نے فرض بھی بند ہے کوئی اسان نہیں ہے بہت بڑا فرض ہے پر وہ بھی نجنا نے اس فرض نو کدے پچھانیاں نہیں وہ بھی ساڑے ویچی نہیں سو ساڑے ویر اتھوں دے ایم ایل ای ہر کامل سنگھ ہری بینس او انہ دے بلوں وی تو ہری بینس ہری بینس تو آپ راتی سے شروع کردی کنگوری کا مرات فرحالتی شروع کرے کرم شپا را ب glauben اور ملہ بانز termin برای سنگڈی اور ملہ بانز بہنوں کا مطلب قرآن باید ملہ بانز باید پر ملہ بانز باید ملہ بانز باید شای چیز او ہے ہم نے کم باأ ہے شای چیز کم 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 ڈر باید کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہمیشہ یہ مانگ کر دے کہ میری سیاسی پہنچ نو ہائی لائٹ کیتا جائے وہ دے تے فوکس کیتا جائے پر ایک گل ہے کہ سردار فولکا ہو رہی خاص طورتے ہوں ذکر بھی ایسے گل بھر کر کے گئے ساڑا پہلہ مانوی ہے ہی سی کیونکہ بطور پترکار ساڑے واس دے ذمہ بار گیاں بھی ہون دیا کہ پولٹیکل پارٹیز دی پرموشن دی تھا اسی گل بھر جدو تک ایس منچ دے بیٹھیا ہوئی کریے فولکا صاحب کہنے بھی یہ رہی تے فوکس رکھنی ہے ساری گل گل رکھنی ہے فوکس پولٹیکل دی تھا ہاں تے مین جڑی ہے ہیومن رائٹس تے منخیر کاراں تے تے ایک مانواری گل ہے جی بہت تنواد بلکل سنیل ساڑے ویر ایک ایک ایکٹویسٹ نے وریاں تو اسے کاجنو جنو سردار ریواندر پال سنگھ پھول کا بڑی شدہ دینال اٹھا رہے نہیں لگا تا اس تے پیرا دینوارے سنیل میں اپنے ویرنو گزارش کرانگا کہ وہ بھی سٹے ہی تے آن کوئی شفت سانجے کرنے کیونکہ ہر بیقتی نے اندر ایک ایسی گل ہون دی ہے کہ وہ کتھوں تک کسے کامنو سمرپت ہو کے کنی دردتہ نال نباس سکتے تے ایس دی مثال شاکشات مثال نے سنیل جنہاں نے لمحے سمیت اوز مدی نو لے کے لگا تار سارے ایکٹویس دین آڈمنٹ کے کام کیتا ہے سو چاند لفظ سانجے کرنگے سنیل تھانکیو گورپریس سنگھ میری جیادہ پروفائل بناتی ہے چاہے پار ایڈ ڈی پروفائل دی ہوں گی میں نے کل دی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جدو نومبر چوراسی دا جینو سائیڈ ہویا وہ میں آج ایک آلکھ شیئر کرنی چاہوں گا میری کددہوں دے نال سانج پہی ساڈے گوانڈ دے بیچ لوگ دے آنے بچ بہت بڑی ہاؤزری والینے گرین وے ہاؤزری بڑے تگڑے سردار نے پاکستان تو آئے ہوئے انہا دی بیٹی وے آئی سی جوڑ کا کلات ہاؤ زالیاں دے جواب دے نال تے وہ جدو نومبر چوراسی ہویا تے وہ اہم دا باد اپنے کپڑے دے وہ پاہر واسطے گیا ہویا سی وہ واپس نہیں مڑیا کرے جدو واپس نہیں مڑیا تے وہ سردے سرجیت آنٹی ہے انہا دی وہ پانٹ جی لگ دی سی تے وہ بچاری میری مدر کو لائی تے جدو دکھ چند ہے نا بندہ تے ہار پاسے ہاتھ پر مار دا تے وہ کہن دی نہیں کہن جی گورنمنٹ کالے لئے آنے دے کولے کو پندت ہندہ سی کہن دی آپ پاہوں دے کو پوچھے کہ یہ بھی وہ لفدہ نہیں آتے میں ینگ سی گا میں ادھو تیاری کردہ آندا سی گا ابھی میں آئی ایو ایس بغیرہ بڑھنا تے پہلا میں آرمی جانا چاندہ سی گا تو میں میکزین بڑھے پڑھدہ سی گا تو انہا کامپیٹیٹوئے کزام دینے پہنے دے سی ادھو پنجاب دے میکزین بیان ہو گئے پر میرا ایک دوسی مہندرہ میکزین آڈا دے آنے دے بیچھے دے نا میری دوستی سی اوڑنے میں انہوں سوریا انڈیا ٹوڈے جہے میکزین پروائیڈ کار دتے تے فرنٹ لائن وہ میں کرے لیا آگے رکھے تے جڑی ہو دے فرنٹ دے ہو تے سوریا میکزین چے فوٹو چاپی سی آج بھی وہ انٹرنیٹ تے آیا وہ سی دلی ریلوے سٹیشن دے بیچھے گھڑی کھڑیا وہ س گھڑی دے پلیٹ فارم دے اوپر ایک پارٹو انڈاڑا کھڑا جنہوں آپ کا کہلنے ہیں ریڑا ڈولی جی تے اوڑ دے چے ڈیڈ باڈیز پہ ہیاں سکھا دیا تا وہ کلڑ فوٹو سی جڑی اوڑ دے شرٹ پائی ہوئی سی اوڑ شرٹ تو پشان ہوئی پھر وہ بندیاں تھی چنگے پہنچ آلے سی انہوں نے پریزیڈنٹ ہوم تک پہنچ کی تھی پھر دلیوں انہوں نے جیڑی اوڑی کپڑے سی اوٹھو شناغت ہوئی جوڑ کا کلات ہوئی پیڈ نے مار گئی سو اسی ینگ سکھے میری انٹینسٹی وادی ساڑے گوانڈ سکھے لوڑ دے آنے شہر دے بیچھ دلی تو اس جینو سائٹ دے وکٹم بہت آکے سیٹل ہوئے انہوں نے ساڑے کار دے ویچھے ایک اسی رینٹ دے دندے سی مجفر نگر تے کسردار جی آگے رہے تو میرا انہوں نے بڑا پیار آج دک ہے اس طریقے نا ساڑی انہوں نے بینڈ جنگ سی گے اسی انہوں نے آگے تھوڑا بہت اکتے کام بھی کار دے سی گے پر جدو میں ایتھے آیا ایتھے میرے تو پہلا کچھ بھیئی سی انہوں نے نومبر انیس سو چراسی دی یاد دے ویچھ کھون دان دے کیمپ لگانے سٹارٹ کیتے اس کمپین سکھ نیشنو بلوں ایتھے آج تک بھی چلا آیا اندھا پھول کا سامہ ایک کوئی چیز شیئر کروں گا کہ جڑی کو کمپین چل رہی ہے یہ تو اسی جرور دلی دے سکھا نہ آتے ہونا سکھا نہ شیئر کرے ہو ایک کمپین تو وینکور جو سٹارٹ ہوئی سی ایک کمپین آج سارے نورت امریکہ دے ویچھ تے آسٹریلیا نیوزیلینڈ چل رہی ہے ولنٹیئرز جڑے ہیں یا انگلینڈ یا جرمن وغیرہ چھ تیار بیٹھ ہو اپنے آپ جا کے بلڑ تا دن دے پر اس ہڈی ایک آس ہے کہ نومبر انسو چراسی دی یاد وچ کسے دن سکھ اپنے آپ اٹھا کرنگے جی میں گروہ ارجن دے پاسشا دے یاد وچ شبیل لاندے آئیتنا بلڑ دیا کرنگے تاکہ دنیا چے پل آیا نہ جا سکے کہ سکھا نال ہویا پر کسے ہور نال نہ ہوئے ایک پانچ سات دن پہلا سانوے کا ایتھے کنیڈین بلڑ سروسیز فیڈرل گورنمنٹ دا آرگن اوہ نے اس کمپین نو سنمانت کیتا اور آج جڑی ہیں گورنمنٹ دی جنسیز نے پہلا ہوں گال نہیں کر دیا کہ سکھا دی 1984 سے جینوسائیڈ ہوئی ہے پر اے جڑی ہیں چیز جا نے اے تاہ چال دیا جو تو آڈے ور کے بندے جنہوں نے دیکھ دیا کہ 32 سال انہوں نے اپنی پروار دی پروار نہیں کیتی 32 سال انہوں نے اپنی پروار یہ نہیں کیتی کہ سرکار کیڑی ہے کیونکہ آپ آج جڑی گلہ کر دیا اور کینیڈا چاہتے تھے اوپن انوارنمنٹ آیا فریڈم ہے گی جو مر جی کہی جی کسے نے نہیں پچھڑا اور سچ بھی کہہ لی اوٹھے تھا سچ بولن تے بھی سیڈییشن دے چارجز لاغ جانتے ہیں میں نے دا جتا کہ اہرانگیاں بھی پانو کیونکہ اوپنی سیڈیشن دے چارجز لائے آئے آئے تک پر تو آڈے ورگے جڑے بندے جنہوں نے جسٹس دی نہ کہ کلے آپ سکھ جسٹس دی کریے جسٹس دی گالے جڑی ہے انہوں آئے تک چکے رکھیا تُسی اصل دے ویچ ساڈے واسطے کے چاننڈ منا رہا ہوں جڑے آم ساڈرگے جڑے چھوٹے موٹے جو دو مسٹر ستیار تھی نوبل پیس پرائز میل رہا سی تُسی ہوتے سویڈن چھو بیٹھے سی میں تو انہوں داس نہیں ساگے تھا کہ میں کنے بندنا گال کی تھی میں پہلا چنگی طریقے میں دیکھا گیا اے مسٹر فول کا ہی نے بیٹھے ہوتے پھر میں نے جو دو پکا پتا لگیا کہ تُسی ہوتے میں پھر دسیا کہ میں نے آج بہت خوش ہوئی کہ ستیار تھی نوبل پیس پرائز میل رہا تے مسٹر فول کا آڈینس چھو بیٹھے سی سو میں جادیاں گلا نہ کرا میرے کوئے ہو یہ کوئی شبد نہیں جنہ نال میں تو انہوں کوئی بڑھا کر سکا اے تو اڈیاپنا کیتے ہوئے کامتے کر دارا جنہ تو ہورنا سکھانوں اے جرور میرے خیال نال اے لینی چاہیے دیا انسپیریشن کہ قوم باستے کس طریقے نال کام کیتے جا سکے دیا ہاں اے کمما دا کئی واری اے سمجھ لو بھی ریسی پرکیسٹی دے ویچ شاہد قوم بھی کوئی چیز موڑنا سکے گا قوم ان فینسی چاہ پر جو کچھ بھی آج تک تسی کیتا تے سڑی اے آسا جو کچھ بھی تسی کسے پولیٹیکل پروسیس چاہی کل شاملوں کروں گے او دے ویچ تسی سکھا دی چڑ دی کلا دا جھرور تیار رکھوں گے تے چڑ دی کلا والے کام کروں گے میرے پروپے بول دے گلت ہی ہوئے میں دوارہ پھر توڑا تنواز کرنا چاہنا اور جو دو بھی تسی کینیڈا ہو جرور اتھے عام جندہ بندیانو ایکسیسیبل ہو اور سیچے دیسی تاڑکل ایک کنٹا لینا میں تنہوں نے سٹیہی تھی دا چلا ایک کنٹا پر جرور ملنا سپیشلی اور کچھ چھوٹے جے کٹ دے ویچ ٹھینکیو جی شکریہ سنیل پولکا صاحب سنیل جدوں تو سکھ نیشن دے بلاڈ نیشن دی جہاں ایس دے نال نال ویسی ہومن رائٹس دی گل ہندی ہے تا یہ بھی ایک ویلانٹیری نے اے ہو جے سینکڑے ہزارہ پورے کینیڈا ویچ ہی نہیں کینیڈا تو چلی ہے جو جگ مگا رہی ہے وقت وقت دیشان دے ویچ پر جتے بھی اوٹھے بچے کٹھے ہندے نے جدوں اوہ بیب سائٹس تیار کر دے نے تا اوہ سوڑے انہ سارے بچے آنوں اے تھوں دے جمپل بچے آنوں جدوں ایک بار ایک پاسے تصویرہ نظرہ ہوندے ہیں کہ چوراسی دے وچ کمیں 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 کتلیاں ہویا تو دوسرے پاسے انہ سارے آنوں تو انہوں میڑے ہون نا میڑے ہون اے تھوں دے یونیورسٹی آنچ پڑھ دے یا سکول آنچ پڑھ دے انہوں اے بھی نہیں پتا کہ اے شکس دہ نہ کیے پر ایک سامنے تیرہ نظرہ ہوندہ ہے کہ اے بندہ جس بندے نے ایس ایشو دے اوپر لگاتار سنگرش کیتا تے کر رہے ہیں میں نے لگ دے کہ ایس تو وڈا رول مادل ہو رو نہ لکھیڑا ہو سکتا ہے اے گل بلکل صحیح ہے نا دے اے سنگرش دناچ سالنچ نہیں جتے جاندے کئی وار دنیا بھی ٹنگ دے نال انصاف دی آس بھی نہیں کیتی جا سکتی تے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ انصاف ملوی نہیں سکتا پر اوسلی لڑنا پھر بھی اس گل نو مننا ہے جو گروہ گوین سنگھ جی دائے پرانڈ سی کہ جت جاہار من لینڈا نہیں جت جاہار اوسنگرش دی روپ چھن دی ہے کہ اخیر تک اوسلی لڑ دے رہنا بے شک ظالم جنہ بھی شاتر جو کیوں نہ ہوئے سو ایس نظریے تو اے اجدائی کٹ کیتا گیا تے میں گزارش کرانگا گا گرپریت سنگھ رانو گرپریت سنگھ ستے ہی تے اون اتے جس تری کے ناڑے پروگرام اجدہ وک وک سنستامہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سیارہ نے ملکے سانجیت اور تے کیتا اوس دے سبندے وچ تے اوس تو بعد جڑا سنمان تے ستکار آپ جی لئی ہے وہ دیتا جائے گا پہلا گرپریت سنگھ آنگے سمبودن کرنگے پول جاؤ کے کالک پیڑھ نے توڑے کا رٹا دیتے سی پول جاؤ کے کالک منڈیر نے توڑے باپوان دے گلان جب پا کے ٹائران دے ہار انہا نو لو دیتا سی پول جاؤ کے کالک کچھ خدر والے راوان چک لے گئے اسی توڑیاں ماوانو تسی بس یاد رکھو اس دس راوالے راوانو جڑا کئی صدیان پیچھے لے گئے اسی ادال کے سیتا مانو اس دے پتلے ساڑھو خال سال تے پاوو اسنو فٹ لانتا کیونکہ اے ہی قومی فرض ہے تے اسے تے ترکے تسی اے خواہ سکدے ہو چنگ شریع اس سترہ میں اپنے والوں سمرپر کرنا فولکا صاحب نے آج بھی کیا جا رہا کہ جو کچھ ہویا اس نے پول جاؤ پول لندہ نتیجہ سی کہ دوہزار دو دے بچے جو چوراسی چھویا اس دکھرانتوں دھہرایا گیا اسے شیلی نو فالو کر گئے فولکا صاحب نے داد دینی چونہ اس گال دی کہ انہوں نے سانوں ہمیشہ اس گال دے اساس کرایا کہ نہ پول لندہ یوگ سی تی نہ اس سین جوگ سی تی نہ ماف کرنی جوگ سی سو آج ساڑے گول پہنچے نے ساڑا کی نمانا جا سمن مانچے لینڈ دکھاتر میں سمجھنا کہ اس دنہ ساڑا مان با دیا فولکا صاحب نے اس شاید اس مان دیا نی لوڑ دی دراصل میرا جواس چلے تی میں ایک کہوں گا کہ پاردیس تھاپتی نو فولکا صاحب نو ڈیفینڈر آف سیکنوریزم نا خطاب دنا چاہی دا اصلی پارترتن اس دیش دا سمجھان کہن دا کہ ساڑا دیش سیکنور ہونا چاہی دا اسے ترنر پختہ دی گال سمجھان چی در جا چوراسی وچ جس سمجھان دی رکھی کرن دا فارج کانگرسیان دا سی اس سمجھان دی اپتا جیاں کانگرسیان اڑائیاں اور اس موقع دے فولکا صاحب نے اپنے فارجوں پچھانے سیکنوریزم دی عزت بچان والے فولکا صاحب پر میں نو بہتی آس اس کر کے نہیں کہ جس دیش دے بچ ایک آدھی واسی بچے دنگ اٹھا کھولیا گیا جس گروہ ولوں درونا چاہ رہا اس دے نہ آتے جڑے کھڑاری نے انہوں درونا چاہ رہے اوارڈ دتا جنگر اس دیش دے بچ پارترتن دتا گیا رجیف گاندی نو جس نے قتلیام کروائے اس دیش دے بچ پارترتن ملیا اٹال بیہاری واج بہی نو جس دے راج تحت گجرات دے قتلیام ہوئے اور شرم دی گالے کہ ساڑے کو لے دے کے کیا ہوتے آج بیجے پی دے راج بیچے کوئی شک نہیں بڑا ننگا چٹا فرقہ پرسیدہ بول بالا ویکھر نو مل رہا پر اے نہ پولو اس دے لی زمین کانگرسی نے تیار کی تھی جنہاں نے سیکنورزم برکہ چاڑے ہویا اورہاں نے برکہ چاڑ کے اسینڈ سیلتا دی ایک فصل تیار کی تھی جس دے آج سٹے یا سی پوگ رہے ہیں اور سب تو بڑی افسوس دی گالے کھبیاں پارٹیاں ہمیشہ ہی کانگرس نو تر اندر پکتا تھا سیٹیفیکیٹ دے کے بری کر دیا آئیاں انہاں دی پونچ بند دیا رہی ہیں کوئی شک نہیں کہ بنگال جو جو تھی باسودی سرکار میں بڑا وزیار رول ادا کیتا سی پر آج اسے بنگال دے بیچے آج دا بیانے ماکسی ہیں دا کہ اسی کانگرس نال طورن لی تیار ہیں کیونکہ بنگال وہ دوبارہ ہڑپنا چاوندے ہیں اور سیٹیفیکیٹ دے رہے کانگرس پارٹی نو ڈیموکریٹ ہوندہ سیکلر ہوندہ اس تو بڑی شرم دی گال تے موقع ورسی دی گال ہور کےڑی ہو سکتی اور میں سمجھنا کہ فولکا صاحب نے جڑا ایک ہور کام ویڈے آئے وہ سوچو سہجوگ دین دی لوڈر کہ رجیف گاندی لو جڑا پارتتن دیتا گیا وہ واپس لیا جاوے اور آج جے افسوس دی گال کہ وہ ہی کانگرس پارٹی جس نے ایک وارے نہیں انیکہ وار اپنے آپ نے فرقہ پر صدق کیتا چاہے چوراسی جے قدلیام کروائے چاہے پنجاب جے سکھ فنڈامنٹلس پیدا کیتے گئے میں سکوئے کہنا کہ کانگرس پارٹی جاڑا کومنلزم ہے وہ بڑا سیکل در ہے لوڈ پہنتے مسلم لیگ نہ سمجھاتے لوڈ پہنتے خالستانیانوں بھی پتھے پاؤنجے لوڈ پہنتے ہندوتوی طاقتانوں بھی پوری حلاشیری جنجے سو انہوں نے اس قسم دی زمین تیار کی تھی جس سے وچوں آج مودی صاحب ایک فصل دی روپ پیدا ہوئے نے یہ تیس سالہ جے پروسس اے میں نہیں ہویا اور آج وہ ہی کانگرس پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی والے جڑے نے انہوں خالستانیان تو سپورٹ مل رہی ہیں بڑی شرم دی گالا اچھے تیسی بیکھ رہے ہیں خالستانی تا فولکا صاحب تا بروت کر رہے ہیں اور او خالستانی تا ایک حصہ جڑا فولکا صاحب دی پاگروں ہٹ پا رہے ہیں ساری عمر اے ہی خالستانی یا کالی دلوڑے روٹیاں سیکھ دے رہے چوراسی دے مدے دے اسی ایک مانگ رکھی سی نمانی جی فولکا صاحب اٹھے کہ جدو لو دے انہے دی جدو تو سی چون لڑ رہے سی کہ گجرال صاحب واسطہ اکالیاں نے جنندر دی شیٹ چھاڑتی سی ایک 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 پنجاب دا کرجا ماف کر رہا ہے ساری خواہش سی کے لوگ دے انہے دی شیٹ خالی چھاڑ دیو فولکا صاحب نے اٹھے ایم پی چون لڑ رہے دیو انہوں نے ساری گال نہیں سنی انہوں نے تو انہوں مقابلہ دیتا اور مقابلہ نہیں دیتا انہوں نے بہت نیچ تائیتے جا کے توڑی بیسنی بھی کرنے کوشش کی تھی توڑی نے چکڑ بھی سٹیا گیا اور بڑے تھوڑے ووٹا نے فرقنال فولکا صاحب لے جانے تو ہرے نے سو ساڑے مانچے اس میں لے تو ہے کہ فولکا صاحب نجلا بڑنا مانتا اور ضرور ملنا چاہیے دا اور اکھیر جو میں اپنی گالے کہوں گا حالانکہ فولکا صاحب اس گالنا سیمت نہیں میرے نیجی بیچار نے میری یہ اچھا ہے کہ اصل سنمان چنم فولکا صاحب لے ہوئے گا کہ پنجاب دی جنتاں انہوں نے مخمنطری دے عدد دے بٹھاوے پھولکا صاحب ایک بہت ہی موڈسٹ سکسیت نے میں اپنے ریڈیکل ایسی میکزین دے پچھلے میرے نا دی تصویر شاپ کے اوڈے بچے دسیا کے ایسی ٹوٹر دے اہی محمد تو رہی ہے میں اپنے وہ لوڈوں کوپی دیتی پر انہوں نے کیا میں نے کوپی نہیں چاہی دی کیونکہ انہوں نے چاہیی موڈسٹی ہے نمرتہ ہے اس طرح لکھ مانٹری حالانکہ عام آدمی پارٹی جی کو جے اے ہو جے بھی انسر نے جڑے مو پاڑ کے کہہ رہے ہیں ایسی تا مخمنطری دے دعوے دار چلو خیر انہوں نے خوشی پر میں نیجی وچاران دے بچے فولکا صاحب ہر پاکھتوں اس عوضے دے یوگ نے اور اے گل ایسلی بھی ضروری ہے رجیف گاندی نے کیا سی چوراسی دے قتلی آمدباد کورا چھوٹ بولیا گیا ایک کوئی اوڈا ایموشنل بیان نہیں سی گا ایک کیلکولیشن سی دنیا نو دستان دکھاتر کے ریاکشن سی آج اوہی گلن اکالی بھی کار رہے ہیں اور ماف کرنا آمدبادی پارٹی دے بچ بھی کچھ اے ہو جی لوگ نے جڑے کہہ رہے ہیں وہ کہہ دے جے فولکا صاحب مخمنطری عوضے لی دعوے دار ہوئے تا ہندو ووٹا پنجاب جنہیں چڑنگ گیا یہ بلکل کورا چھوٹ ہے میں پچھے جے فولکا صاحب دے ملکے آئے شپار پنج گیا جڑے مان سنوان دے نال نمبرتہ نال ستکار نال اوہ تو دے ہندوانے نظر سفاقت کیتا اوہ دا میں گواہ ہیں سو کوئی اے ہو جی گال نہیں ہندو سکھتا صرف تے صرف ایک جڑا ہوا کھڑا کیتا جا رہا سو میں بیتی کرتا کہ فولکا صاحب دے ہاتھ مضبوط کریے اور اس گال دے ضرور میں کہوں گا کہ عام آدمی پارٹی تو ساں نو بڑی آسا نے خاص عورتیں انیس سو چوراسی دے مام لے دے اسی کانگرسیاں نو بیکھ لیا جانسنگ نو بیکھ لیا اکالیاں نو بیکھ لیا ہون عام آدمی پارٹی جو سنکار دلی بچ ہے اسی چاہنگے فولکا صاحب کہ اس میں جو بھی انصاف ہو سکتا ضرور ہو بے تاں جو ایک ڈگنیفائیڈ کلوجر ساری گالدہ ہو بے سو توڑا بہت بہت تانواد ہم نے پیٹی کرنگا فولکا صاحب نے اسی رسم مان کر دی رسم اللہ کریے پروندر سنگھ ٹالی بار تانواد گرپری سنگھ نے بہت جذبے تے بڑے تلیل دے نال وق وق نکتیاں نو سنجا کیتا ہے آجے تھے میں جے کلیاں کلیاں جتھے بنیاں سنستھاما یا شکسیتہ دے گل کرا تاں یہ کٹھ انہ ساریاں منوکھی ادکاران اس مرپت شکسیتہ دے گل کرنیاں سوچاں دے کلا کلا آپ دے ویچے کنسیٹیوٹشن ہے وہ سارے بندے اس گالنو محسوس کر دینے کہ کس تانگ دے ناڑ منوکھی حقان لیسنگارش کیتا جا بے بڑی سونی انہیں گل کہی ہے کہ پنجاب دی باگ ڈور واسطے جے کر کوئی شخص ہے تا کون ہے جڑا ساڑھی نظر چاہے ویسے بڑی حاسے وڑی گل بھی ہے آن دے دنہ چھفول کا سب کھو دی شاید ایرتے بھی ہے اس دے بارے کوئی سوال بھی آوے تو سانجا بھی کرنگے پر ایک انٹریویو رکارڈ کر رہے سی تے میں اس گالنو ضرور سانجا کرنا چاہاں گا آم کر کے جڑا سوال کیتا جا رہے نا کوئی جڑے تانگ دل لوک نے جنہ دی شاید سوچ جاں اڑان ہی انہی کی ہے کہ دیکھو جی انہی سو چھراسی دا مدل ہے کے سردار ایچ ایس پھول کا نی اپنا جڑا یہ سفر ہے ایس نو راج نیتی دیوچ پنجاو دا مکھ مانتری بن لی اے مکمل کر لی چونے ہیں تینا دا جواب بڑا پیارا سی کہ انہی بھی چھراسی دی گال لے میری داڑی کالی سی میں ایک نوجوان وکیر سی میں اپنا سفر شروع کیتا ہاں ایس کر کے کیتا کہ آج چھراسی ہے تے دوہزار ستارہ ورہ آئے گا تے ایک پارٹی بنے گی اوز پارٹی دا نہ ہوئے گا آم آدمی پارٹی پھر اوز پارٹی پنجاب چھون لڑے گی تے میں اوز پارٹی چھو مانگا تے پھر اوز پارٹی دا دوہزار ستارہ دے ویچ میں مکمانتری بنا گا کہنے جے کر اے پاویکھوانی ہے تا میتھو بڑا پاویکھوانی کرنا رہا کوئی بندہ نہیں دراصل اے گل دے ویچ بہت وڈیاں گلان تے بہت وڈا او ایک کرارا جڑا تھپڑ ہے او او سوچ باڑے شخصانو باہدہ ہے جڑے اکسرے کہیں دے نے کہ ایچ ایس پھول کا دے لئی اے سفر بنجاب دے مکمانتری دے کرسی لئی ہے اے ہو جیاں سینکڑے تے ہزاراں کرسیاں ہروندر سنگھ فول کا بلو اے اس مقصد لئی قربان نے جڑے ویقتی اے سوچنو لے کے چل دے نے اے کرسیاں اے پدویاں اے او دے انہ دے مگر مگر آن دے نے تینا سارے آن دی پیٹ چو جے کر کوئی دیکھئے جے ہر ایک نو ایک شخص نظر آن دا ہے جے ہر ویقتی دا دل کہہ رہا ہے اے ہو جاں ویقتی پنجاب دی بھاگ دور سامبے تاہو اس دا مقصد اے نہیں کہ کوئی نجتہ ہے اے ہے کہ ایک ویقتی دی سوچ ہے ایک اڑان ہے ایک سفر ہے ایک منزل ہے ایک کمیٹمنٹ ہے جس کمیٹمنٹ لئی اپنا کار اپنا پروار اپنا پروار میں ہوں زیادہ وستارچنا جاما جس شدت دے نار سمرپت کر کے سردار فول کا اے سفرتے چلے نے جب سے پتا چلا ہے مرنے میں زندگی ہے سر پہ کفن باندھ کر قاتل کو ڈونڈتے ہیں رجیو گاندی بھر کے شخص نو جڑا دیش دا پردان منتری ہوئے اوس دی اوس گل نو چنوٹی دے کے ایک او کتاب جڑی ہر کردے میں چاہی ہونی چاہی دی ہے منوج مٹا پھول کا ساونار ملکے او کتاب لکھی جدوں وڈا درخت ڈک دے تر ترتی کم دی ہے او ویاکتی جسنو دیش نے رپ آرت رتندہ اوڈا دیتا ہوئے اوس نو اوس نمان دے لئی باپ سدنا تے او موجودہ سرکار جزا ایک کو ایک مقصد ہے دیش نو اوس رنگ دے وچ رنگنا جس دے وچ اک کو فرکو با دی سوچ ہے سو اے سوچ نو لے کے جے پھول کا ساہب آج ڈٹے ہوئے نے جے کر اپنے آپنوں کو سچا صحیح ارثان دے وچ سیکلور کہیں دے چاہیے ہو پولٹیکل پارٹی کسے نہ بھی سبندت ہے میں سامجھ دا کہ پارٹی پولٹیکس تو اوپر اٹھ کے اوس نو ایچ ایس فول کا دی حمیت کرنی چاہیے دی ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دے سارے نمیندے جڑے کے ایس وڑے موجود نے میں گزارش کرانگا انہ نو جڑے کے ایس سماغم دے بچنے انہ جو کوش شخصیتا حاضر نے کوش ایک نے اپنے پیار سنہے پہ جنے وہ سارے مانچتے ہیں سب تو پہلاں کینیڈا دے وچ ہیومن رائٹس لے سنگارش کرنے والے کینیڈا دے وچ سٹرگل جتنے والے سردار افتار سنگھ تلوں ساڑے وچ کار بیٹھے نے انہ نو بھی گزارش کر دیا مانچتے ہیں پر شوطم دسانج کمیٹڈ وہ دریڑ ارادے والے ویاکتی جنہ نے اپنی جتے بندی سنستہ راہی بیتے لگا تار ہر قسم دے منوکھیت کار سنگارش کیتے ہیں گزارش ہے پہنجی پروندر کا سویچ ترکشیل تے دلیل نال ہر ایک گل دے اوپر پیرا دے کے سمرپن دے نال ایس کار جنہوں اگے تورنا انہ دے دریڑتا ہے انہ نو گزارش ہے سنیل جنہ دے وچارت سی سننے نے اتے ایس دے نال نال جے وردی ساڑے ویر جڑے کے انہ سارے پیڑت لوکاں دے ورگ دی نمیندگی کر دیا ایس نو اگے تور رہے ہیں گرپری سنگھ انہ دنال میں سدھا دیاں گا سارے سٹیٹے آو تے ایک سنمان جڑا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ دا سردار ہرمندر پال سنگھ فول کا ہو رہا نو ایک سنمان چننے آپ جی سارے سٹیٹے آن دی کر پالتا کرو فول کا صاحب زور در تاڑی گیاں تے پیار تے اتشاہ دنال ایس ستار کو انہوں دکھتا جا رہے ہیں سارے ہم بلو کہ ایس سنمان نو دیکھے اسی اپنے آپ نو سنمانت محسوس کر رہے ہیں تو اڈی ایس دین دے گے تو اڈی کانٹریبوشن دے گے بہت چھوٹا ہے پر انہ سارے لوگ کان لی سارے حاضر شکسیتہ لیے مانواری گلے کے تو انہوں سنمانت کر رہے ہیں زور در تاڑی گیاں تے ستکار دیانال فول کا صاحب ایس سنمان کے اندتا جا رہے ہیں ایس سنمان کے اندتا جا رہے ہیں ایس سنمان کے اندتا جا رہے ہیں ایس سنمانٹرہ کتھے اپنے آپ اچھا چلدہ شیدنا دہ اچھا شیدنا دہ شیدنا desconقا شیدنا صاحب شیدنا جا رہے ہیں شیدنا دہ شیدنا دہ شیدنا دہ موسیقا 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 اس سے مطابق میں کم کرا اچھا آپ ہم گل کرتے ہیں ہیومن رائٹس تھی آپ جنہیں بھی تھے بیٹھے ہیں سارے ہی کسی نہ کسی طرح ہیومن رائٹس سے نال کونیکٹڈ ہیں میرا جو اپنا وچار ہے میرا نجی وچار ہے ہو سکتا میں گلت ہوں پر میں وہ بڑا فرملی بلیو کرتا کہ ایک بڑا اپورٹنٹ آسپیکٹ جو سکھزم دا ہے جو گروہاں نے سانو سیج دیتی ہے وہ دے بچے بہت اپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہیومن رائٹس تسی اپنے سارے سارے گروہاں دی جندگی تو دیکھ لو ہیومن رائٹس واسد تے ایک سب تو بڑی گال جو گروہاں نے سانو سکھائیا کہ تسی جو ہیومن رائٹس واسدے لڑنا نہ کہ صرف اپنے واسدے لڑنا بلکہ جے کر دوسرے قصے دے ہور دے ہیومن رائٹس دے لنگ رہاں دیا تا او دے واسدے بھی لڑنا میں جے سوچتا جو میرا بچار ہے کہ جے کر کوئی بھی انسان اے کم کرتا تو اپنے گروہ دے پرتی فرج پورا کرتا میں جے کیتا میں نہیں سوچتا میں اے کوئی پیٹی تاندھے واسدے کیتا میں نہیں سوچتا میں قوم واسدے کیتا میں سوچتا میں گروہ واسدے کیتا اور جدوں کے دے گھلہ ہوں دیا کہ جی قوم نے انہا نو انہا رواد دن دیتا تے جدوں بھی کہتے ہیں جے گھلہ ہوں دیا تے میں نو بڑے عجیب جی گھل لگ دیا چیزے واسدے میں کیتا ہی نہیں انہا کلو رواد میں کی ایکسپیکٹ کرنا کئی باری ہوں دا کالی دال لے نہیں کیتا سرکار نے نہیں کیتا اور لیڈرہ نے نہیں کیتا جنہا باستے کیتا ہی نہیں انہا کلو رواد کی ایکسپیکٹ کرنا جیدے باستے کیتا ہوں دے اینہا کچھ دیتا اینہا کچھ دیتا جندگی بھی چھو کہ میرا کھلہ میں کتے سوچ میند سے سکتا اینہا رتبہ دیتا جی میں ٹوڈے سے کیوں سی ہوں دا کیونز کانسل انڈیا دے بچے سینرڈ ایڈوکیٹ ہوں دا میں صرف چھتالیس سال دی عمر سی میری وہ ساری کورٹ کٹھی بیٹھتی ہے سارے ججز کٹھے بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیا کہ اے جو ڈیزگنیشن کانفر کسنوں کرنا میں صرف چھتالیس سال دی عمر دا سی آئی تو ستارہ سال پہلا انیس سو نڈین میں دے بچے چھارہ سال دا صرف میرا ہوتا وقال دا ایکسپیرینس سی جو تو میں نے وہ سینرڈ ایڈوکیٹ دا ڈیزگنیشن کانفر کٹا گیا اور میرے نال جڑے ہور لوگ کانو کٹا سی او دے جو ایک ڈلی دی بار کانسل دا چیئرمن سی اور وہ میرے نالوں کام سے کام نہیں تھا بیس سال بکالتے دے بچے سیڈیئر سی دوسرا جنوں کیتا اوہ ہائی کور ہائی کور دی باری شیشن دا پریڈن سی اور میرے نالوں دس سال سینئر سی اوہ ویگرو نے انی میر کی تھی کہ اینی جانگیز دے بچ اینہ بڑا رتبہ دیتا تو بابے دے بڑے شکر کے جا رہا میں کئی باری کہنا ہونا جا کے جو میں سکول نہ ہوں تھے کال جان دے بچے جانا نہ کئی باری ہوتھے میں اے لیکسے دینا ہونا that selfless work and the social work never goes unrewarded اور جے تسی رواڈ رواڈ ایکسپیکٹ کرنا نا تو مانگتیاں دو نہ کرے ہو جیڑے جا کے اوہ دوار دے ہو تے مانگ دے اپنے واسطے اوہ دوار جیڑا اوہ نا مانگتیاں نو بھی راج دندہ اوہ دوار دے کرو وارڈ ایکسپیکٹ کرے ہو گرو دو وارڈ ایکسپیکٹ کرے ہو اور جیدو دندہ چپڑ پار کے دندہ اے میرا اپنی جندگی دا ایکسپیرنس ہے اور ایوہ ہمیشہ میں جدو بھی سکولہ تے کال جائے دے وچہ سٹوڈنٹ سے اپنے وچار سانچے کرنے دا مکہ مل دا تو ایوہ چیجے کر تسی جنے میری کتاب پوری پڑی ہو وینے ٹری شکر دے لی اوہ دے وچہ میں ایوہ محصد کنوے کرنے دی کوشش کی تیے ینگ جنریشن دیکھو گلے یا کوئی آجدی گل نہیں سدیاں تو جوڑیاں سرکاراں ہوں دیاں اوہنا نے تشدد کرنا اے ملکتہ دا کان کرنا اوہ چل دا رہندہ پر اوہ سرکاراں نو اگیو جواب دین والے بھی اٹھ سدے رہندے ہیں ایک ایسا واقعہ سی میں خود چلیا سی بڑی مشکل دے نال بچے سی تے اس تو مگروں کدے ہن جو کندے جی ہے انا تو انو در نہیں سی لگ دا تے ایڈا بڈا کم کر گیا نا تو تو ایسی امید پتہ نہیں سی امید نہیں تے کوئی بڑھا کم کر رہے ہیں میں نو جادہ انہیں سو پچاسی جو مشکل میں سے چل رہا سی نا اوہ دو میں لوگ کان دے ایفیڈ اوٹ کولیکٹ کر کر کے کر کر کے کرتے ہونا تے ٹرانسلیشنل کرونی سی کہیں یا وکیلہ کو لے جا کے وندنے ٹرانسلیٹ کر کے دے اوہ ساڑھے کو لے مین پاور کٹا ایک اوہ سے ایڈوکیٹ ہندہ سی اوہ بھی میرے خلا آج کل شاید کانیڈا ہی نے اوہ سے دلی تہنی ہونا اوہ میں نے ہمیشہ کہن دے سی انہی سو پچاسی دکھا لے کہن دے تے نوں پتہ ہی نہیں تو کر کے رہے ہیں میں کہا یار ایفیڈ اوٹ پڑھ رہے ہیں لوگ کان دے کہن دے نہیں اس گلدہ تے نوں آج پچی تیس سالہ بات پتہ لگو گا کر کے رہے ہیں میں نے آج جو چیز تے رائیزیشن ہون دیا جو دھو اونا دھنا دے چیزی ایفیڈ اوٹ لکھتے سی نا اوہ دو آکے سارے لوگ کہن دے ہون دے سی کہ تسی اینی میند کر رہے ہو کچھ نکلنا پڑھا دا ہے نہیں ایک دن چوڑا صاحب آئے ہوتے چوڑا صاحب نے اپنا کر دیتا ہویا سی سانو دفت پر بنان ہوئے سے کہن دے میں نوں دیکھ کے کہن دے بھی دکھ ہو رہے ہیں اینی میند تسی کر رہے ہو کہہ دے سرکار نے تو انہوں دینا چاہتا ہے کچھ نہیں میں کہہ جو کم سٹھا نہیں چلو باکی سب چھڑو میں کہہ جو اسی آج بنا رہے ہیں نا سو سال وعدے اتیاس ہوئے گا اے جو آج لکھیا جا رہا ہے کم سے کم اوہیو سوچ لیے آج دنیا پڑھتے ویچے اوہیو جو ریکارڈا ادھے بیس دے تیر سرچز ہوئی ہیں تھیسز لکھے اور جگہ جگہ دے اوپر انہوں نے کتاباں کے لکھیاں اوہ چل رہا تھی اوہ کم سے کم ساڑھے کولے ریکارڈ ہے جے کرسیوں نہیں کیتا ہندہ تھی انہوں نے پوچھا ہی فیر دینا سی جی میں ہوراں بڑیاں چیزیں تے فیریا آج بڑیاں چیزیں ایسی آنے جتھے کہ انہوں نے بڑی ہے جتھو بڑی ہیومن رائٹ سے لنگنا ہوئی پارا جے جات تک بھی نہیں کچھ ایک بار ہی نا اوہ اوہ دلی بچے سی اوپریشن بلیو سٹار سی انیورسٹری بنا رہے سی ہر سال بنائی دی ہے اوہ تھی سکھ پار ملو اوہ تھی مان صاحب بھی آئی سی تے جدھو مان صاحب آئی سی تا سی اوہ تے جدھو گل چلی کے جی اے لسٹاں سی بنا لیاں اے رکارڈ سارا بنا لیاں دلی دے بچے تے انہوں نے کہا جی بڑی ٹوٹی ہمت تھا جو تسی اے رکارڈ بنا لیاں اے رکارڈ تسی سام لیاں تو میں دو اکا لوں نا نو کہیزی میں کہہ جی دلی ورہ دا سی سام لیاں اوہ پنجاب ورہ رکارڈ تسی بنا لوں نا تسی سام لو آج جو تسی دیکھو کسے دے کولے رکارڈ ہی نہیں ہے کی اوٹھے ہویا پنجاب دے بچے کس رکرل ہویا کی کی ہویا اور لوگ جنہ نے سب کس دیکھیا اوہ نا چون عدے کس دنیا چنیا جیڑے حیقتہ بلکل ہو جانے ہیں اور رہی جانا مطلب کہ گلے یا کہ کلیاں گلہ کرنا لیں گل باندی کچھ نہ کچھ کم بھی کرنا پھندا جیکا نے سپوز کرو انیس سو پچاسی تو میں سندا آ رہے ہیں گلہ اے کچھ نکلنا پونا ہے نہیں کسے ہم سجا بھی ملوگی نہ ملوگی جی اوہ دو اے گلہ سنکے چپ کر کے بیٹھ کے ہم دے تو آج جی ٹائٹرر بھر کا بندہ جڑا کے اینڈار ای منسٹر بنیا بیٹھا سی ہو دا ستیفہ کرویا وہ بھی نہیں سی ہونا آج جیڑے نہ دے کیس چل رہا ہے ٹائٹرر سجنتے تے انہوں نے وہ جلدہ سامنا کرنا پہ رہے آکے کٹیرے وچے کھڑے ہوندہ ہیں تے آج بھی خوف انہوں نے من وچھ آئے اور تلوار سرتے لڑک رہی ہے کوئی پسا نہیں کسے جیل جانا پہ جے یہ بھی نہیں سی ہونا آج جہاد نہیں سی ہونا کسے نوں کہ ترہ سیج کی ہویا مانے دسو انہیں سا بندویں ترنویں وچے کنے مسلمانوں سے مار دیتے موبیدے وچے آج کون کل کر دیا ہو دی شری کشنا کمیشن نے اینی سخت رپورٹ دیتی ایڈینٹی فائی کی تے او لوگ اے کام کرنے والے آج کون کل کر دیا ہے جی شری کشنا کمیشن دی یہ گل کر دیا تو او دی گل کر دیا جنہ نے اسے بوم چلائے انہوں نے سجا دیو انہوں نے کرو انہوں نے فنسیاں دیو پر جنہ نے انہوں سینٹ اتھے ناغرکانو ماریا ہاں جنہوں نے بھمبانا میرے او بھی انہوں نے سجا بھی ملنی چاہی دیا پر نال دی نالی اسے ترہ دی سجا جنہوں نے دجھے ناغرکانو جا جا کے شریع گلیاں دے وچے ماریا کی انہوں نے ملنی چاہی دی پر آج کسے نجاز نہیں جے انہوں نے انہی سو پچاسی چھے سی وچے گلہ سن کے ایک کم ٹھپ کیتا ہندہ تے آج جنہ سی بھی کسے نجاز نہیں سی ہونا اے ہونا سی او کچھ ہویا سی او دوں اندرہ گندی نے سردارہ نے مارتا سی تے او لوکہ نے گصہ آیا کوئی تو نہ نہیں تھوڑے جے سردار کچھ مارتے اے کچھ ہی ہونا سی او دوں دس ہزار پیہ کمپنسیشن ملی سی پیٹتا نو فور ایچ پرسن کل جے کا رسی ہے لڑائی جاری نہ رکھی ہندی تو کمپنسیشن دس ہزار ہی رہنی سی او دس ہزار تو بدا بدا کے دس ہزار ہور کیتی او دوہ سڑھے تین لکھ کیتی او دوہ سڑھے تین لکھ ہور کیتی او دوہ پج لکھ ہور کیتی چاہے جڑا دلی دے بچھے دوڑیا نو کٹ ملیا بارہ لکھ رپیاں ملیا بارہ لکھ بھی سفیشنٹ نہیں ہے پر دس ہزار تے بارہ لکھ سے بچھے فرق تا بڑھنا او پلاسٹ جے انسٹرولمنٹ پنج لکھ سی ملیا ہونا کی ملیا تو اس کر کے میں جڑا سوچتا ہمیشہ میں نو بڑی باری کہا جانتا سی پڑی آسٹ لیول دتے کہا کہ جی اے تاں اپنے باستی کر رہا اے دیتاں دکان نہیں چل دی اے چراسی دیا گلہ تائیوں کر رہا بڑی آلوکہ نے سنائی ہے بڑی آلوکہ نے کہا کہ اوہ دے باستے کر رہا بڑی آلوکہ نے کہا گیا کہ بند بھی کرو ناجی ہونا بچھے رہا ہو گیا نمے آج دے مدیان دے گل کرو کیوں ہونے تسی تیس سال پرانی پچیس سال پرانی یہ گلہ لے پھرتے دو بڑی آلوکہ نے کہا گیا جڑی آج تو انہوں انٹریو دکھائی جا رہی ہے نا اور شوشل میڈیا دیکھم دیا کہ فولکہ نے کیا سمبولک جسٹس کرنا چاہی دا کہ یہ سمبولک جسٹس کیوں اوہ انٹریو دو سال پرانی یہ اوہ تو پہلا سنٹرنس دیکھ لو کی اوہ انہوں نے میرے کو سوال پچھے آسر بے کنی دیر تسی سنو چلائی جاؤ گے بے لوگ ہیں کہتے ہیں بے کسے تا انڈ ہونا چاہی دا کسے تا خاتمہ ہونا چاہی دا کسے تا دی کلوزر ہونی چاہی دی میں انہوں نے ایک کہہ سی کہ کلوزر فیل اور لال نہیں ہونی چاہی دی ٹھیک ہے آج کمپلیٹ جسٹس نہیں مل سکتا میں نے بھی پتا ہے باٹ کم سے کون سمبولک جسٹس دو ملے کہتے ہیں یہ پچ گیا دیکھو آج ہی میں ایک میڈیا دو جسٹس کی ہوں تھا جنہیں بندیاں نے آکے جرم کیتا سارے انہوں سجا ملے تینہ ہزار دلی دلی دو جے فگر آنے سرکاری آنکڑے آنے کہ تینہ ہزار سکھانوں شہید کیتا گیا پوری طرح بارے آگیا کنے لوگ کانے بارے ہوں گا جی دسو کوئی پنج ہزار ستہ ہزار دس ہزار چلو چار پنج ہزار تو ہون گئی نا جنہیں مارنوالے ساری دلی بچ کم رہے سی ساری دلی بچ کم رہے سی مجھے چار پنج ہزار بھی سی گئے نا کمپلیٹ جسٹس ہو ہا اوہ چارہ پنج ہزارہ نو ٹوٹل نو سجا ملے آج اونا چون ادیاں تو زیادہ مر چکے نہیں ادیاں تو زیادہ گواہ ساڑے اس دنیا بچے نہیں ہاں آج کیڑے کمپلیٹ جسٹس جسٹس ہزارہ گل کر رہے ہو جی اے سوال کرنے والے لوک جڑا او دسن کہ کیڑی انہا کلے تریقہ ہے جیدے نان وہ جڑے اوپر چلے گئے جا کے انہاں سجا دو آن گئی اے سخویر بادل نے گل شروع کیتی سی اکالی دل نے شروع کیتی سی ہنجے نا نے چکی ہے نا اتھو پتا چلدہ کہ اندروں سارے آپچ ملے ہوئے ہیں میں کیا سی کہ یہ سخویر بادل نے گاؤ پائی جڑے ایچھے بیٹھے ہیں نا میں تا انہاں دے خلاف ہی کیس لڑ سکتا انہاں نے سجا دو آ سکتا جڑے اوپر چلے گئے انہاں نے پائی تو چلا جا جا کے دوالا چلو کوئی نیر سے پارٹ آف گیم بڑا کچھ سنیا کوئی پہلی باری نمی چیز نہیں آئے وہ تیرا کچھ دیکھیا اے لڑائی دے میں چھا تو اے بھی کوئی بڑی ایسی کوئی گال نہیں ہے جہے انہاں نے جو کرنا ہو بھی اپنا چاہ پورا کرنا ہے ہر جگہ دیتے ہیں یہ بڑے بڑے جدوں مطلب کہ اٹیک 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 فیزیکل نہیں کریکٹر دیتے کریکٹر سیشی نیشنل نہیں بڑی بڑی ہوئی اسے باب نے میر کی تھی ٹائٹر دے گئے اگینسٹ جو دوں کیس شروع کرایا دو ہزار پانچ دیگالہ اکیس سال لگیا ٹائٹر دے گینسٹ کیس شروع کرانو وہ جو ٹائٹر منسٹر سے ٹائٹر لے کے ٹی بی دیتے ہیں ایک انٹریویو تھی آکے کہندہ انہیں میں تمکیاں تمکیاں بھی تھی رہی ہیں دیتی ہیں کہندہ ہے سکھ میرے نعرہ اے فول کا یہ ہے جو میرے خلاف لگیا وا اور میں نے بلیک میل کر رہا اے یو میرے تے چھٹھیل جام لگا رہا سکھ سا میرے نعرہ اور انہیں میں نے تمکی دیتی تو مرکہ تسیل سارے انہیں ہو یوٹیوب دیتے اوپرنام سنیائیں یہاں جو میں کہا جا ہو توں کی چیز ہاں جا کے دوں تیرے یار کے بھی تیرے دیکھئے ہیں اس تو مگروں اے دخاؤن لے کہ ہاں جی ٹائٹر نے صحیح کہا کہ سکھ سا ٹائٹر دے نالا دلی گردارہ کمیٹی دے پردان نے ٹائٹر نو سروپا دیتا اے ہون کہہ رہے ہیں جی فول کا نے تا کسیم سجا نہیں دو آئی بے فول کا انتا تنسی سجا دی دیو اس کھڑ کے ٹائٹر نو تنسی سروپا دی دیو جی اے دھمی بابی نے بچایا اے گردارہ کمیٹی دا پردان جگہ جگہ تے جا جا کے لوگ کانو کہندہ سی یہ کوئی نمیگا نہیں ہے کہ ہون شروع ہویا ہے بڑے پرانے شروع ہویا ہے اے جی بڑے پیسے لے لے فول کا انتا پنجاہ لے لیا ملکہ اے نا جا کے جنہیں ٹاپ دا دلی دا ہیومن رائٹ دا سرکل سی ہو دے وچو بھی کا لف لائیاں میرے کو لوگ کئی اچھے اچھے جنہیں ٹاپ دے لیول دے لوگ کانو پچھے ہیں کہا دے فول کا تو اینے پیسے لے لیا میں کیا جی میں کہا کنے یہ کہندہ پنجاہ لکھا میں کہا انہوں کو پنجاہ رپیدہ بھی چیک دکھا دیو پنجاہ لکھتا کتے ریا ملکہ اتھوں تک جا کے ایک کاریکٹرل سیشینیشن سی گی او دن بابی نے بڑی میر کیتی ہے بابی نے بچائی ہے اس تو مگروں جزوں آتا انہوں پتا اور جو سخویر نے گھدرتم کیا دیتی ہیں یہ تھے وہ تھے ادھوں بھی ہون آپ ہی جو کر رہے ہیں کوئی کر نہیں کوئی پروانی تو سی بھی پاہی اپنا چاہ پورا کر لو پہلا سارے آنے کر لیا جدہ سخویر نے کہا سی نا الجامل گائے سی میں کیا آئیں کر پاہی او سجن ٹائٹرل پا گزار گئے اونا دا مقابلہ بابی نے حمد دیتی ٹھوک کے کیتا دیکھو گل جب میں میں کئی جگہ تے میڈیا انٹرویو دے بچ بھی کہی کہے کہ اے نا ملکہ ایک آل کہنا کہ انیس سو چھرسی نو بڑا ٹائم ہو گیا بڑا ٹائم بلان گیا پہ انیس سو چھرسی آج بھی بڑا ریلیمنٹ ہے اور آج دے دن تا ہے جیادہ ریلیمنٹ ہے جوہا حریانے چھویا او دی جھاڑ انیس سو چھرسی چا ایک ایرہ او دو شروع ہویا سی انیس سو چھرسی بیچے کہ جیڑے لیڈر اے مجلومہ دا انوسینٹ سیٹیزن دا کتل کرنگے انہوں نے سجا نہیں دیتی جاؤ گی روار دیتا جاؤ انہوں نے جیلانچ نہیں پیجیا جاؤ کرسی دے ہوتے تاکت دے منشتریاں دیتی ہیں جب دے بڑھایا جاؤ اوہیو تاہیو بنوی ترنوی چھویا اوہی دو ہزار دو چھویا اوہیو اس تو مگرو ہو ریا اوہیو کشا حریانے دیکھنے بھی ریا ایس میسج جو کہ اتھک انڈیا دے بیچ گیا ہویا کہ ماب فرنجی دے بیچ چار پانسا بندے کٹھے ہو جو کوئی پاورفل پولیٹیشن ٹاڈے پیچھے یا جو مرجی جرم کریا ہو تو انہوں کوئی پچھنوانا نہیں یہ بہت ڈینجرس میسج ہے میں پہلا آرٹیکل لکھے سی کوش تسک سالہ تمہیں لگتا لگتا رہے ہیں اسنو چیک کرو جے چیک نہیں کیتا تو اے نہ سوچنا کہ اے صرف منوٹیز ٹارگٹ رہن گیا کوئی پتہ نہیں کدھوں کیڑا کوئی نہ دا ٹارگٹ بن جے گا اور اوئیو گل ہوئی پہلا سکھ بنے پھر مسلم بنے پھر کرسچن بنے پھر دلت بنے اہ انہوں نے تا ساری بن گئے کی بانیے تے کی برہم من تے کی خطری کوئی بھی نہیں چھڑیا انہوں نے جو انہوں نے سڑکیں دوتے کر رہا رکھیاں ہوئی ہیں دھتی ہیں پہنا دا حال کی تا اس کر کے میں کہنا چرا سی اج اوڈوں بھی زیادہ ریلیونٹ آ اے دی جڑ دوں پھڑو سجا دینی اتھوں شروع کرو تاکہ اے میسج جائے کہ کوئی اب اب لاؤنی جیڑا کوئی ایسے جرم کرو گا انہوں سجا ملے گی نہ کہ انہوں نے رواڈ ملے گا میں بہت تنوازی ہیں گرپریج جیدہ تالیبال جیدہ دے ٹوڑھا سارے ہیں دا جنہوں نے میں نے ایڈا بڑھا آنر دیتا بہت بہت شکریہ بیربانی میں تالیبال جیدہ کہا سی کہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کٹھے ہوئے آج جب پہ ہیومن رائٹ دیاں گلنہ کریے پولیٹکس دیاں گلنہ پہ پانچ ترکنوں کرلیں گے پانچ ترکنوں بارہ وجہ آپ ملنا جی آریا پینکٹ ہال آریا پینکٹ ہال چھ ملانگے کوئی گا نہیں پولیٹکس دیاں گلنہ اتھے کرلانگے پہلا سانوں جیدہ جہاں پیارے ویسے تا جو اسی پولیٹکس چھ کر رہے ہیں نا وہ بھی ہومن رائٹ باستے لڑ رہے ہیں میں وہ ماما دے پتہ لوں بچانا وہ بھی ہومن رائٹ آ وہ کسان جنہ دی کسانی تباہ ہوکے فصلہ تباہ ہوکے جنہا نو مجبور کیتا جا رہے ہیں سویسائیڈ کرنے ہی وہ بھی ہومن رائٹ آ جیڑے گریباں دے بچانوں ایجوکیشن تو ڈپرائیب کیتا جا رہے ہیں وہ بھی ہومن رائٹ آ جیس دن میں جسٹس کارڈ جو دے کھولے گیا کہ اے بابے ہالی جیڑا بڑگاڑی والی کٹھناتے میں تُسی کمیشن کرو اُس دن جسٹس کارڈ جو نے میں نے کہا کہ میں صرف ایک گولی کانڈ دا کمیشن نہیں کرنا چاہوں دا میں نے دکھ ہوں دا پنجاب دے بچ جو میں نشے پند کے اے نوجوانوں نے ختم کیتا جا رہے ہیں جو میں کسان سویسائیڈ کر رہے ہیں کہنے دا اے بھی ہومن رائٹ دی لگنا ہے اور جو دے میں پنجاب دے بچ جا کے انکواری کروں گا تا نال اینہ دے بھی نال کروں گا کلے میں گولی کانڈ دے نہیں کروں گا اور تُسی پڑے ہونا خبارانچ انہوں نے شروع کرتی تھی ہے نال دی نال یہ ہے کہ جنہوں نے سویسائیڈ کیتا او بھی تُسی کنہ سرکمسٹانسز کلنہ حالتہ نے انہوں فورس کیتا جیدہ چونہوں نے سویسائیڈ کرنا پیا جیڑے بچے انہوں جا کے سپلائی کر کر کے نشاہ انہوں تباہ کیتا جا رہے ہیں انہوں ماما دے ہومن رائٹ سے اُلگنا ہے او بھی نال کرنا تو اسی جو جا کے اُتھے کر رہے ہیں جو جا کے ایسی اُتھے کر رہے ہیں پولٹیس سے بچے جا کے بھی اوہی اوہی ای ہیومن رائٹس باستے لڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ میرے بانی سارے آنڈا بہت بہت تنواد آج دے سرپرائز ویکن دو بہت پوری دنیا نو اصلی پیار دا پتا چل جائے گا اصلی پیار یعنی فائبر ٹیک خوالٹی پروڈاکٹس بہترین ڈیزائنز کی گل نے آج فائبر ٹیک تو کچن سنک کر لے کے جانے یا فیر سپ نہی دیکھی جانے Fernando Mezik اپنے پرہاں دی بڑنوی ویچ وانہ پرہاں دی بڑنوی ویچ وانہ سای بگست آئی سوالے آتا رائز آباڈی شاپ جنہ کول ایکسپرس ویلے سوالے سوالے ایکسپیرینس ادھے سردیفید تکنیشن بھی ہیں تبینہ شکھ ہائی تک کمپیوٹرائز مینٹس پڑھ دیو بھوچ دیو ہی فسیلیٹی ہے گی تو ہاتے ساری ضرورتہ نیجی میں ڈنٹنگ پینٹنگ یا کولیجن سرویسز لئی فون کرو ہرمیش شرما 604-299-1054 دے کن ہینڈل آئی سی بی سی کلیم اور انسپیکشن انڈیپنڈنٹلی کسے بھی انجری نو ٹھیک کرن دے کئی طریقے ہو سکتے نے پر اس پرابلم دا سب تو ودیتے افیکٹے بھی لاج لپنا تو ہنو ٹیٹمنٹ کرنے والین دے جمعہ والی بندی ہے اسی ہی اپیکس فضیو ترپی تے ہر ایک پرابلم دا پروپر اسیسمنٹ دیگنوزز کرن تو باد سائنٹیفک تری کے نا علاج کرتے ہیں انجری کے بعد چھریر کے کچھ اور پوری تینا مووو نہیں کرتے یا ڈسٹ اب جاتی ہے جنہیں ہم موبیلائز مینیپلید یا ٹریکشن سے ٹھیک کر سکتے ہیں انجریز can cause increased sensitivity to pain and loss of function which can be treated by acupuncture and functional dry needling ہر ایک انجری توانو دے تواتے مسلز نو ویک کر دی ہے اسی ہی ایتھے انہا دے سپیسیوک ایکسرسائیز چیچنگ دے ستمولیشن کر کے انہا نو ٹھیک کر دے اسی ہی سب جگہ ٹریٹمنٹ کر آکے بھی جے ٹھیک نہیں ہوئے ایک وار ساڈے کلنی کے جروع رہو you will feel the difference کی ہویا کسا لڑکے ہیں گیا تانتانہ ہاروالے مزاگے سوچتا ہے کی ہویا اممی دیڈو نو انڈیا تو سوپر بیزے دے موگاو لے اممیگریشن نے میری گوٹیا کما ہیا پینیا کی کیا دیا کدے کدے آپ پر لے کیا ہوں کدے آپ پر لے کیا oh my god میں دا دوخی ہو چکی ہاں پس اینی گل تو کم را گیا اہاں اینی گل تو کم را گیا اہاں اینی گل تو کم را گیا جزو پا نا کروان اممیگریشن دے راجپار پورٹیگورینا ملے پاکونا نے کم ملتا سکیٹا جی کر دے سچی نو دائمی کم را گیا جگی 905-789-7744 905-889-7755 پرینس روفنگ نیو روفنگ ری روفنگ اتے رپیر واسطے کال کرو پرینس روفنگ سیڈو شیک ایش پر شنگل ٹارچ آن اتے کال کی ٹال واسطے کال کرو اتے کسے بھی لکھتی ایسٹیمیٹ نو بیٹ کر دے ہیں فری ایسٹیمیٹ واسطے بلویر بینس نو کال کرو 604-825 ستائیونات پرینس روفنگ